سارے یورپی یونین نے مل کر پاکستان کو دھمکی دیا ہے کہ اس کا جی ایس پی جو ہے وہ امپورٹ وہ ختم کر دی جائے گی سکتی ہے کہ پاکستان کا ایکسپورٹ جو ہے وہ اس حد تک بتاثر ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی انکم جو ہے وہ آٹھ بلین سات بلین نیچے اسی یورپی یونین کی کو قریب پچاس کے قریب ریزولوشنز ہیں کشمیر کے اوپر بھارت کے خلاف کیا ہوا بتا دے مجلس کے اوپر کسی کی سید کے اوپر کچھ واج تک اب وہاں پر ان کی ایک ادھکارہ ہیں ان کا نام ہے کنگنا رناوت کنگنا رناوت اب اچھے یہ محترمہ جو ہیں اور یہ محترمہ میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ان کو یہ کافی عرصے سے کافی عرصے سے یہ گالیاں وہاں پہ مسلمانوں کو ہرک کو یہ وہ سارا ٹھیک ہے بی جے پی میں اب یہ تو اس طرح تو آگ آگ تو نہ بڑھ بڑھکائیں مسئلہ یہ ہے کہ یورپی یونین نے متفقہ طور پر اس میں سے چھے سو میں سے صرف چھے بندوں نے سارے یورپی یونین نے مل کر پاکستان کو دھمکی دیا ہے کہ اس کا جی ایس پی جو ہے وہ امپورٹ وہ ختم اس کے امکانات اس کو بہت لائٹلی نہیں لینا چاہیے وہ ریکمنڈیشن نہیں ہے وہ ایک سیریس تھریٹ بن سکتی ہے اگر وہ سیریس تھریٹ بن جائے تو پاکستان کی ایمپورٹ جو ہے وہ اس حد تک متاثر ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ اس حد تک متاثر ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی انکم جو ہے وہ آٹھ بلین سات بلین نیچے گر سکتی ہے تک گر سکتی ہے گرے گنی نا اللہ کرے گرے لیکن اگر گر گئی تو پاکستان جو ہے وہ دیوالیاں ہونے کی طرح جا سکتا ہے نہیں سر اس کے مقابلے میں آپ کے سٹیکس کیا ہیں سن تو لو یار پہلے بات تو سنو اب اس پہ جو ہے آپ آج 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 کس چیز پہ کمپرومایش کرنا ہے پتہ نہیں ہے تمہیں اگر ہمارے آٹھ ساتھ بلین روپے بند ہو گئے تو مڑ جائیں گے بھوک ہو جائے گا پہلی بڑی ہو جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی یورپی یونین کی کو قریب پچاس کے قریب ریزولوشنز ہیں کشمیر کے اوپر بھارت کے خلاف دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی تازہ واردات نہیں ہے نائن الیون کے اوپر سہارا ملبا پاکستان پہ پڑا ہمیں ٹیرر سٹیٹ ڈیکلیر کرنے والے تھے ایک پاکستانی نہیں تھا اس میں یہ آپ کو پتہ نہیں ہے جس ملک کے سعودی عرب کے تھے کسی نے پوچھا ہوں تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ we should not get carried away افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو وہ پاکستان بھی آئے گی میں یہ ڈرہ رہا ہوں میں یہ ڈرہ رہا ہوں اور یہ میں alert کر رہا ہوں کہ ہمیں بچنا چاہیے ہمیں راستے ڈونڈنے چاہیے کیونکہ وہ پاکستانی طالبان کے سپورٹر ہیں اور یہاں پر activity ہوگی اگلے جو ہے وہ دس سال بڑے خوفناک نظر آ رہے ہیں اور ہمیں ہر صورت پاکستان کی ریاست کو پاکستان کی اداروں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو بچائیں اور افغان جو خانہ جنگی ہے اس کے اثرات کو رکھیں ورنہ پاکستان جو ہے اس کو نقصان ہو سکتا اور وہاں پر وہ پورے ملک میں دھرنوں کی call دے دیئے بی جے پی نے مغربی بنگال کے elections میں دھاندی کے اوپر اور ساتھ ہی ان کی جو ایک اب دیکھیں ادھاکاروں کا یا جو شائر ہیں یا جو آرٹسٹ ہیں یا جو اس طرح کی جو civil society ان کا کام ہوتا ہے پیار محبت آپس میں لے کر آنا اب وہاں پر ان کی ادھاکار ہیں ان کا نام ہے کنگنا رناوت کنگنا رناوت اب اچھے یہ محترمہ جو ہیں اور یہ محترمہ میں مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ان کو یہ کافی عرصے سے کافی عرصے سے یہ گالیاں وہاں پہ مسلمانوں کو ہر ایک کو یہ وہ سارا ٹھیک ہے بی جے پی میں اب یہ تو اس طرح تو آگ آگ تو نہ بڑھ بڑھکائیں اب جناب انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا کیا محترمہ نے یہ کافی عرصے سے گالیاں پاکستان کو بھی مسلمانوں کو بھی پورے دنیا کو ادھر انڈیا کے اندر بھی یہ وہ سارا آج انہوں نے ٹویٹ کیا کیا صبح اب آپ دیکھیں یہ وہاں پر حال ہو گیا ہے لوگوں کا ایک بھارت جیسے ملک میں جو اتنا کھلا ملک وہاں پر ان کا انہوں نے ٹویٹ دکھائیے گا یہ یہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے کہتے ہیں this is horrible we need super گھنڈی to kill گھنڈی یہ یہ ممتب انہر جی کے بارے میں کہہ رہی ہیں ہمیں ایک بڑی گھنڈی کی ضرورت ہے اور وہ اپنی شاید کسی میں اپنی کہنا چاہتا کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ہندو برادری ہے اچھا اس کے پاس وہ کہتے ہیں super kill super گھنڈی جی ہاں she is like an unleashed monster to tame her mudi جی please show your virat roof from aldi 2000 وہ جو یعنی gujarat کی طرح کہتا presidential rule president rule in bangal میں نے آپ سے کہا تھا کل میں نے بات کی تھی کہ وہ emergency کی ایک بات چل رہی ہے کچھ لوگ موڈی سے کہہ رہے ہیں کہ ساری اس کو suspend کر دو ساری سیاست ویاست پارٹیاں وارٹیاں political activities اور اس موقع کو بہترین جان کے انڈیا میں emergency لگاتو جیسے اندرگاندی میں لگائی تھی اس کے لیکن یہ محول اس کا یہ بڑے مقبول ہیں عام کوئی موڈی ہیں اس وقت وہاں پہ rss bgp کے لوگ اپنے محلوں میں اس وقت وہاں پر ایک دوسری کی گردنیں نہیں کاٹ رہے مدد کر رہے ہیں ساری مدد کر رہے ہیں قومیں اکھٹی ہوتی ہیں ایسا میں مجھ سمجھ سے باہر ہے کہ اس وقت وہ مغربی منگال کے اندر اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بی جے پی کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو مار دیا وہ ممتب انرجی آگے سے کہہ رہی ہیں کہ جی یہ تو جو ہے انہوں نے مدد ہے کہ وہ ایک اچھی مناسب خاتون ہے الیکشن ہے جمہوریت ہے بھائی آپ بان جا کے قبضہ کرنے اپنے منگال کے پر اب اس انڈیا کمپنی ہے تو بات یہ یہ وہاں جی شنگر کو کہا کیوں میں ذمہ دار دیتا ہوں ساری باتوں کہے کہ اس سارے کی لیبلنگ جی شنگر کے مدتے جو لگے ہوئے جو پہنچے ہوئے آج جی سیون کی میٹنگ ہے اب جی سیون جو ہیں یہ جی سیون وہ امیر ملک جو تھے امیر ملک دنیا کے انہوں نے ملکی جی سیون بنا لیا اور اس میں فرانس ہے برطانیہ ہے امریکہ ہے باقی ملک ہیں یورپ کے اور اس میں تین چار تو نیکلئر پارٹس ہیں پانچ غالباً لیکن اس میں پھر میمان جو ہیں گیس کے طور پر انہوں نے ساؤت ایفریقہ انڈیا آسٹریلیا یہاں سے لوگ بنائے تو جی شنگر لیکن وہاں میں سافٹ پار ہمیشہ انڈیا کی انڈیا اپنی آگلہ ہے کہ ہارٹ پار ہوتی ہے فوجی پار ایک ہوتی ہے سافٹ پار فلمیں شائری عدب دنیا کے لوگ پسند ان کا کھانا ان کا کلٹ ہے اب مقصد ہے کہ سافٹ پاور کے اوپر جو تھا وہ آپ نے ہارٹ پاور چڑھا دی اب ان کی فلمیں دیکھیں اس میں بھی دشمنی گالیاں یہ وہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ سافٹ پار کو سافٹ پار آپ رہ رہ رہے تھے جس طرح ملک آگے نکلتے ہیں چلتے ہیں ایک ہوتا ہے امریکہ انڈیا ایک ہوتا ہے مودی ٹرمپ ٹھیک ہوتا ہے نا یہ مودی ٹرمپ نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے انڈیا امریکہ مطلب لوگ جو ہیں وہ ریاستیں اوپر ہوتی ہیں نا لوگوں سے اگر لوگ آکے ریاست کی پوری پولیسی کو بدلنے کی اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ انڈیا کا رول تو جو ہے وہ رہے گا لیکن مودی کا وہاں کیا رول ہوگا مجھے نہیں پتا چاکہ کانگریس جو ہے وہ بھی کہیں غیب ہو گئی ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو پولٹیکل وہاں پر وہ آگے کیسے چلیں گے لیکن بھارا نکل آئیں گے اس کرائیس سے نکل آئیں گے یہ تو اب اس میں موٹیشن ہو رہی ہے وائرس اور ویکسین آ جائے گی لوگ جیسے تیسے مہینہ اس سے نکل آئیں گے ڈالر کا loss ہو سکتا ہے اور ساتھی ساتھ اسے بھارت کی چندہ سے سائی جا رہی ہے خود مکہ دیش میں برا حال ہے اور چوبیس گھنٹے بھارت کی طرح نگاہ رہتی ہیں اب ان سے پوچھو کانگ نارانہ اسے انہیں کیا دکت ہے یہ ہمارے دیش کا ماملہ چاہے کچھ بھی ہو کیسا بھی ٹوٹ ہوں ہم آپس میں ڈسکس کر لیں گے تو مارک کو کیا مطلب ہے تمہارے وہاں تو مولوی ہر چوک جو رہا ہے پیسے بیٹھے جو چوبیس گھنٹے میں ہندووں کو کافر اور سرداروں کو کافر بولتے ہیں انہوں نے مائنورٹی کا جینا مشکل کر رکھا ہے ان کو تو دیکھنے رہے اور ایک ٹوٹ کی وجہ سے اپنے ڈسکشن کر رہے ہیں اسے پتہ چلتے ہیں پاکستان کتنا کھوکلا دیش ہے اپنے اندر تو دیکھتا ہے نہیں مگر دوسروں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے اسے بہت دلچسپی ہے چیز میں اور آگے دیکھیں فرنٹ پاکستان کو اور کہاں کہاں سے لطار پڑتی ہے دھنیواد